بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پاکستانی بھائی و بہنوں بچوں السلام علیکم اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے بیس گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوٹ چھوٹی آلہ نوکری وغیرہ پاکستان آئے تھا سیونٹی ون کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں اٹھار بھم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دی اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ سی سات سال کے اندر ہی اٹھار اٹھار بھم بنا لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک موجزہ تھا وہ کبھی تصبر نہیں کر سکتے تھی کہ وہ ملک جو گاڑیاں بیر گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے سایکل صاحب کیسے بنا سکتا ہے لوگ مجاک بڑاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر 84 کو جنہاں کو لکھ کر دیا تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ جی ہم نے اٹھار بھم بنا لیا اور ہم ایک ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماگا کر سکتے ہیں وہ بہت خوشی ہونا مجھے گلے لگایا میری پیشہ نہیں چھوئی اور کہا کہ بس اب ہندووں کا ہم بیڑا زرک کر دیں گے تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا میری رہنمائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا بلکہ نہ صرف ایک بنایا کئی بنا دیا تھے وہ جانا زیادہ سے کہا تھا کہ آپ نے حکوم دیں گے تو ہم دھماگہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب 98 کے اندر مائی کو گیارہ مائی کو دھماگے کیے تو پھر نواز شریف صاحب حضرت عزیر آدم سے ان سے کہا ہم مشاہد حسین سید ہے تو ان سے وہ بڑے پیارے دوست میرے تو ان سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماگہ کر دیں تھوڑی بہت ہس کے چاہت تھی لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماگہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے اچھے دھماگے کر دیا اور ان کے موں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رین میزائل بنائی تھی کیونکہ پندرہ سے کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹممم لے کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم پانچ میرے سے لے کے دیس میٹ کے اندر اڑا سکتے تھے دیلی ہو بامبے ہو بغیرہ بغیرہ سب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو نقابل تسخیر بھی فاموہیہ کر دیا اور اب یہ موڈی بغیرہ یہ شہر مچاتے ہیں ان کی کبھی جرات نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں انہیں پتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ پاکستان پر دونوں غائب ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو سفیہتی سے مٹا دیں گے ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقیاب رہ سکیں